چار پانچ گچیاں مل گئے آپ دیکھ سکتے ہو کتنی ساری جھاڑیاں ہیں ہی ہیلو گائز گوڈ مورننگ اور بلکم ٹو ناظر بلوگ ویڈیو تو کیسے ہو آپ لوگ آئی ہوپ آپ سب ہی ٹھیک ہوں گے تو آج کا یہ بلوگ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے بات ہے کیونکہ آج ہم جا رہے ہیں گچیاں ڈھوننے کے لیے جیسے ہی مارچ کا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے تو گچیاں ملنا بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے جنہیں مورن مشروم بھی کہتے ہیں ابھی میں اور میرا بھائی دونوں مل کر جا رہے ہیں گچیاں ڈھوننے کے لیے چلیے چلتے ہیں پھر ابھی ہمیں ایک جگہ پھر ڈھونڈ کے آئے لیکن ایک بھی گچی نہیں ملی ہے اور یہ آگے آگے چلا ہوئے ہیں میرا بھائی ابھی اور بھی کئی جگہ ہیں جہاں پر ڈھونڈے گئے ہم گچیاں ڈھونڈنے کے لیے سپیسیفیک جگہ ہوتی ہے کچھ ایسی سپیسیف جگہ ہوتی ہے جہاں پر گچیاں ملتی ہیں ہر جگہ پر گچیاں نہیں ملتی لیکن کوئی ایسی جگہ جہاں پر پہلے کبھی نہ ملی ہو اگر وہاں پر گچیاں ملنے لگے تو ایک ساتھ بہت ساری ملتی ہیں پھر ابھی ہم ایک نئی جگہ پر جانے والے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پر ملتی ہے یا نہیں ہمارے ہاں پر پانی کی بلکل بھی کمی نہیں ہے اسی نالے کے معجل سے ہم نے ایک نہر لی ہے جو کی میرے گاؤں کے پیچھے سے جاتی ہے جس نہر کے پانی کا پیوگ ہم اپنے کھیتوں میں سیچاری کے لیے کر لیا کرتے ہیں تو ابھی ہم یہاں سامنے گچیاں ڈوننے والے ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو میرا بھائی ابھی گچیاں ڈوننے میں بیاس ہو گیا ہے تو میں بھی جا رہا ہوں ابھی سو فائنلی ہمیں یہاں پر چار پاس گچیاں مل گئی ہے اور یہ میرے بھائی کو ملی ہے اس لیے یہ بوکھلا گیا ہے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو بھائی اچھیں تو آپ دیکھ ہی سکتے ہو اتنی جالہ سندر ہے بارس تھوڑی کام ہو رہی ہے اس لیے یہ تھوڑا گروہ نہیں کر پائے سو ابھی ہم یہاں پر بگیچے میں پہنچ گئے ہیں کچھنے سال یہاں پر ہمیں بہت ہی زیادہ گچیاں ملی تھی تو ابھی ہم یہاں پر ڈوننے والے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کتنی ساری جھاڑیاں ہیں اور نیچرل بارٹر بھی یہاں پر چلا ہوئے ہیں یہ ہے اپنا بھائی ایسی جگہوں پر بہت سارے گچیاں ملتی ہیں لیکن اس بار پتہ نہیں کیوں نہیں مل رہی ہے ابھی میں یہاں پر گچیاں ڈونڈ رہا تھا اور میرے ساتھ سے بھائی جنگلی مرگا اڑکے گیا ہے ایک دم سے اچانک مجھے ڈرا دیا اس نے یہاں پر بیٹھا ہوا تھا وہ جنگلی مرگا یہاں سے اٹھ کر جانا پڑے گا بہت ساری جاری ہیں یہاں پر ہاں پر وہ ہم نے پوری جگہ ایک سپلور کر لیا لیکن مجھے تو ایک بھی کچھ نہیں ملی بھائی کو ملی ہیں دو تین بچیاں اس بار اتھ ہی جاندہ بارس بھی نہیں ہی جس کے خاص کچھیں نہیں مر رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی پہلے یہاں سے کچھیں لے گئے ہو ابھی میں یہاں پر پانی پینے کے لیے آگیا تھا یہ فریس گراؤنڈ بارٹر ہے یہاں پیچھوں سے نکل رہا ہے تو ابھی ہم اس بگیچے میں آئے ہوئے تھے گچھیں ڈھونے کے لیے اور یہاں پر ہے ان کے مالک کا گھر جن کا یہ بگیچہ ہے یہاں پر انہوں نے نینبو اور گرگل بغیرہ لگائے ہوئے ہیں تو ابھی میں گھر میں پہنچ گیا ہوں لیکن آج بہت کامی بچیاں ملی ہیں کسی اور دن جاؤں گا میں جو ہمارے ایری کا سب سے بڑا فوریسٹ ہے وہاں پر جائیں گے تو دیکھتے ہیں وہاں پر ملتی ہے یا نہیں تو آج کیسے ویڈیو کو ہم یہی پہ انڈ کریں گے آئی ہوپ آپ کو آج کے ویڈیو اچھی رہی ہوگی ویڈیو اچھی رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر میرے چینل پر نہ آئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیا اور بائی بائی